السلام علیکم ورحمت اللہ ایک دفعہ ایک آدمی کا امیر استدار فوت ہو گیا تو مرنے والے کی تمام دولت و اجائداد اس کے حصے میں آ گئی چونکہ اتنی ساری دولت بلکل غیر متوقع طور پر اسے ملی تھی اور اس سے قبل اس نے اتنی دولت دیکھی نہیں تھی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ اسے اتنی دولت مل سکتی ہے اور چونکہ یہ دولت اسے میراس میں ملی تھی اس لیے اسے دولت کی قدر نہ تھی اس نے بہت سے فضول کاموں میں اور خوب عیاشی میں تمام کی تمام دولت خرچ کر دی اور کچھ ہی عرصے میں بلکل خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے جو کچھ عطا کیا تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا ہے اب یا تو مجھے زندگی گجارنے کے لیے سامان عطا کر یا فرستہ اجل کو بھیج کر مجھے اس جھنجٹ سے آزادی دلا دعا کے ساتھ ساتھ اس نے بہت گریوزاری اور سینہ کوبی کی اصل میں اسے ایسے مال کی خواہش تھی جو بغیر محنت کے حاصل ہو اور چونکہ اللہ سے مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا لہٰذا ایک رات اس سخص نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا جو اسے کہتا ہے کہ اے خوشبخت یہاں پر تم کیا کرتے ہو اللہ نے تمہاری فریاد سن لی ہے مصر میں ایک خزانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے فلا بستی کے فلا مقام میں خزانہ دفن ہے تم فوراں مصر پہنچو یہ خواب دیکھ کر اس غریب آدمی کی جان میں جان آئے بڑی ہمت باندھی اور بڑی مسکلیں برداست کرتے ہوئے مصر پہنچا اور پہنستے ہی خالی ہاتھ ہو گیا کیونکہ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب خرچ ہو گیا اسے بھوک بھی شدید لگی تھی مگر جیب میں ایک پیسہ تک نہ تھا جب بھوک برداشت سے باہر ہو گئی تو وہ بھیک مانگنے کا سوچنے لگا شرم تو اسے بہت آئی مگر بھوک نے اس قدر بدحواس کر ڈالا کہ وہ بے بس ہو گیا یہی سب سوچتے ہوئے وہ باہر نکلا اور ہچکچاتے ہوئے پھرنے لگا مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکا اس زمانے میں شہری لوگ چوروں سے بہت تنگ تھے رات کے گھپ اندھیرے میں چوروں کی سرگرمیاں بڑھ جاتی تھی اسی لیے رات کے وقت کو توال بھی سپاہیوں کے ساتھ گست کیا کرتا تھا خلیفہ وقت کا یہ حکم تھا کہ کسی بھی مشکوک آدمی کو دیکھو تو اس کے ہاتھ کٹ ڈالو چاہے وہ کوئی عزیز ہی کیوں نہ ہو کئی لوگوں سے کوتوال کی شکایت ملنے پر خلیفہ نے کوتوال کو حکم دیا کہ چند دنوں کے اندر اندر سب ڈاکھو اور چوروں کو پکڑا جائے ونہ ان کے کیے کی سجا اسے دی جائے گی کوتوال نے سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جو شہر کے گلی کونچوں میں گشت کرتی رہتی چور یہ دیکھ کر ڈر گئے اور کسی میں باہر نکلنے کی ہمت نہ رہی یہ آدمی جو بغداد سے چل کر مصر آیا تھا ان سب حالات سے بے خبر تھا اس لیے رات کے اندھیلے میں بھوک سے بے بست تھا کہ کوتوال نے آ کر پکڑ دیا اور خوب مار پیٹ کر پوچھا تو کون ہے کہاں سے آیا ہے اور اس وقت شہر میں کیوں پھر رہا ہے اس سخص نے روتے ہوئے جواب دیا مجھے مت مار تمام حقیقت سے تمہیں آگاہ کرتا ہوں کوتوال نے اسے ڈپٹ کر کہا لگتا ہے تو اس شہر کا نہیں ہے کسی اور علاقے کا بدماش ہے جلدی سے سچ بتا ورنہ تیرا ہاتھ کار دوں گا اس نے قسمیں کھاتے ہوئے کہا میں ڈاکو یا چور نہیں ہوں میں تو ایک مسافر ہوں بغداد میں میرا گھر ہے یا کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے خواب اور خزانے کی پوری بات اسے بتا دی کوتوال حیران ہو کر بولا ارے بے وقوف چل میں مان لیتا ہوں کہ تو چور نہیں ہے مگر تو صرف ایک خواب پر اپنی لالچ کے باعث جان جوخوں میں ڈال کر بغداد چلا آیا اب میری بات سنو تجھے بغداد میں رہ کر مصر کا خزانہ دکھائی دیا اور میں نے مصر میں رہ کر بغداد کے فلا محل اور فلا مکان میں خزانہ دیکھا بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا کہ اس مکان کے کس حصے میں خزانہ دفن ہے لیکن میں نے آس تک مصر سے نکلنے کی حمت نہ کی میرا دل مجھے کہتا کہ مجھے کسی چیز کی کمی ہے میرا خزانہ تو یہاں میری گھر میں ہے اور میں اپنے اسی خزانے پر آرام سے بیٹھا ہوا ہوں اس آدمی نے کوتوال کی یہ باتیں سنی تو خوسی سے پاگل ہو گیا سارا دکھ جاتا رہا اور سوچنے لگا کہ اس قدر مار کھانے کے بعد نعمت کا ملنا لازم تھا اصل خزانہ تو میرے ہی گھر میں دفن ہے کوتوال نے اپنے خواب میں جس محلے اور مکان کا ذکر کیا تھا وہ اسی سکس کا مکان تھا وہ کوتوال کا شکر ادا کرنے لگا اس کی وجہ سے عجیب و غریب دولت ہاتھ آئی اس کے بعد وہ سکس سجود و رکو کرتا اور حمد و سنہ کرتا ہوا مصر سے واپس بغداد روانہ ہو گئی درس حیات لالچ بری بلا ہے